بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں حکومت اپنے ہی پیدا کیے ہوئے معاشی مسائل سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن نکل نہیں پا رہی ہے 18 مہینے میں معیشت کی جو تباہی کی پی ڈی ایم حکومت نے اس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے لیکن نکل نہیں پا رہی ہے کیا اس سے نکلنے کا امکان ہے کچھ رپورٹس آئی ہیں ہمارے سامنے جو بہت ہی افسوسناک پریشان کن حیران کن ہیں اور یہ صرف حکومت کے لیے پریشان کن نہیں ہیں یہ حوام کے لیے اس سے بھی بڑھ کر پریشان کن ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے ایکانومیسٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور ایکانومیسٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک کریڈبل جریدہ ہے ایکانومیسٹ دی ایکانومیسٹ کیا کہہ رہا ہے ایکانومیسٹ کہہ رہا ہے کہ حکومت اس وقت بدحواسی کا شکار ہے بدحواس کون ہوتا ہے بدحواس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا بدحواس وہ ہوتا ہے جو ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے تو ایکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یہ بدحواسی کا شکار ہے جو فیصلے لے رہی ہے بدحواسی میں لے رہی ہے اور اس کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈاماڈول ہے اور اس کو آئی ایم ایف کی قسط کا انتظار ہے اچھا آئی ایم ایف کی قسط تو آ جائے گی لیکن کیا اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے ایکانومسٹ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے نا کہ آئی ایم ایف کی یہ تیسری قسط آ رہی ہے آئی ایم ایف کی دو قسطیں پہلے بھی آئی ہیں یہ جو انٹرم پروگرام تھا اس انٹرم پروگرام کی دو قسطیں پہلے آئی ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہے اس سے صرف دال دلیا چلا ہے اس سے روز مرہ کی امور چلے ہیں پاکستان معاشی بہران سے نہیں نکلا پاکستان معاشی بہران میں دھنستہ چلا جا رہا ہے اور اب پھر ایک قسط کا انتظار پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے تو ایم ایف سے ایک قسط کا انتظار ہے اس سے ایکانومسٹ کہتا ہے کہ مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کو مزید کرزوں کی اشد ضرورت رہے گی اب یہ مزید کرزے کہاں سے آئیں گے اور مزید کرزے آئیں گے تو مزید کرزے واپس بھی کرنے ہوں گے تو ایکانومسٹ پاکستان کی ایکانومی کو لے کر بہت پریشان ہے اور اس کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی معاشی پلان موجود نہیں ہے ایون پاکستان کے پاس اس وقت واحد معاشی پلان جو ہے وہ شاید آئی ایم ایف ہی ہے فوری طور پر اور اس کے بعد ایسا ہی ایف سی ہو سکتا ہے بلکل لیکن ایسا ہی ایف سی کے نتائج سامنے آنے میں بھی وقت لگے گا تو فوری طور پر جو معاشی پلان ہے آئی ایم ایف کی قسط کے ذکا کے ذریعے سے وہ دی ایکانومسٹ کے مطابق کوئی پلان نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا پھر بہت ہی حیران کن بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پوزیشن اب بھی مضبوط ہے اور عمران خان کو ختم کرنے یا اسے کمزور کرنے یا اسے غیر مقبول بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں دی ایکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہے اب بھی اور تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے چیلنج سے بھی نہیں نمٹ سکی ہے اور چونکہ عمران خان کے چیلنج سے نمٹ نہیں سکی ہے اس لیے وہ اپنی گرپ بھی مضبوط نہیں کر پا رہی ہے آجا پھر وہ کہتے ہیں کہ دہشرگردی کے واقعات رکھنے کا نام نہیں لے رہے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے دہشرگردی کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں جو بہت ہی افسوس رہ گئے جس میں بہت قیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں کی اور اس سے پوری قوم کا دل بھی دکھی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ معاشی سٹیبلیٹی بھی نہیں آتی جب دہشرگردی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی انویسٹر نہیں آتا آپ لاکھ لوگوں کو مرائیں لے کر آئیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی سٹیبلیٹی نہیں ہے یہاں پر تو دہشرگردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے یہ ایک اکانومیسٹ نے رپورٹ جاری کی اور بھی اس میں کافی ساری باتیں کی ہیں لیکن چیتا چیتا موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو آئی ایم ایف ساری دی اکانومیسٹ جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ حالات کو لے کر بہت مایوس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بہتری کی کوئی امید آس نظر نہیں آ رہے اچھا اس کے ساتھ آپ رپورٹ کے ساتھ ایک اور چیز ملا کر دیکھیں اور وہ جو ہے وزیراعظم کو ایک بریفنگ دی گئی ہے پاکستان کے معاشی جو ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے اچھا وہ جو وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت اٹھاون کھرب روپے کی ٹیکس وصولی سے قاسر رہی ہے اٹھاون کھرب روپے کی ٹیکس وصولی سے قاسر رہی ہے اور یہ جو رقم ہے اٹھاون کھرب روپے یہ جی ڈی پی کے سالانہ سیکس پوائنٹ نائن فیصد کے برابر بنتا ہے سیکس پوائنٹ نائن پرسنٹ کے برابر یہ بنتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ ٹیکس چوری اور دیگر وجوات سے 996 عرب روپے کا کیا ٹیکس جو ہے اس کا فرق پڑا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمگلنگ اور دشگردی کے واقعات ان دونوں کو آپ ملا کر دیکھیں کل تورخم بورڈر پر کیا واقعہ پیش آئے کل تورخم بورڈر پر ایف سی اہلکار اور ایف آئی اہلکار آپس میں لڑ پڑے اس کی مختلف وجوات ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ریپورٹ ہوا ہے جو آفیشلی ریپورٹ کیا گیا ہے کہ نئی جی وہ ایک ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ کسی کو غیر قانونی طور پر سرد پار کروا رہے تھے اب غیر قانونی طور پر سرد پار کروای جاتی ہے تو وہ غیر قانونی طور پر کسے رشتہ دار کو تو قرائی نہیں جاتی ظاہر ہے پیسے لے کے قرائی جاتی ہے رشوت لے کر غیر قانونی طور پر قرائی جاتی ہے اس کا مطلب اس کے پر دستاویزات نہیں ہوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف دشتگرد جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا چالنج بنے وہاں پر آپ رشوت لے لے کے اگر سرد پار کروائیں گے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کوئی دشتگرد بھی چلائے گا دشتگرد بھی رشوت دے گا دشتگردوں کے پیسوں کی تو کمی نہیں ہے دشتگرد رشوت دے گا اور بارڈر پار کر کے چلائے گا تو آپ کی سارے ریکوششیں دھری کی دری رہ گئیں اور رشوت کا بازار گرم کر کے آپ پاکستان کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں تو ایک رپورٹ کیا آئی ہے کہ ایف سی اہلکاروں کے اس ایکشن کی ویسے ایف آئی اے نے اتراز کیا اور ایف آئی اے کے لوگوں کی انکسہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی بھی پھر ایسی ہوئی کہ تیرہ بندے زخمی ہو کر سپتال پہنچ گیا ایسی لڑائی ہوئی شکر ہے گولیاں نہیں چل گئیں لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے دروازے پر یعنی جہاں سے آپ نے روک رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ تم غیر قانونی طور پر سارت پار کر آ رہے ہو تم رشوت لے رہے ہو تم ہمارا شہر نہیں دے رہے ایف آئی اکام نے کہا کہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں یہ غیر قانونی طور پر سارت پار کر آ رہے ہیں تو سب کو پتا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح سے جو سمگلنگ ہوتی ہے ایران سے اور باقی جگہوں سے اس کی بھی روک تھام نہیں ہو پا رہے تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے دو بڑے مسئلے کیا ہیں دہشت گرد ایکانومی دہشت گردی اور ایکانومی تو دہشت گردی بھی ان وجوہات کے بنا پر نہیں رک پائے اور ایکانومی بھی جو ٹیکس ہے وہ آپ اٹھاون خرب روپے کا ٹیکس کم وصول کریں اور اس کی بڑی وجہ سمگلنگ ہو تو پھر آپ سوچیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن دونوں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے تو پھر ایکانومیس جیسے ادھارے جو ہیں وہ تو پاکستان پر پریشانی کا اظہار کریں گے ہی ابھی آپ دیکھیں نا آج کی خبر یہ ہے کہ گیس کی قیمتوں میں ایک سو پچپن فیصد اضافے کی تجویز ہے ایک سو پچپن فیصد گیس کی جو پہلے قیمتیں ہیں اس میں بھی لوگوں کے چالیس چالیس ہزار روپے بل آ رہے ہیں میرے ایک جاننے والے سرکاری افسر ہے ان کی تقریباً دو لاکھ روپے تنخواہ ہے ان کا ایک لاکھ روپے سے زیادہ گیس کا بل آ گیا انہوں نے اپنے ملازم کو بھیجا کے جاؤ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ آپ نے سردیوں میں گیس استعمال کیا ہے آپ سوچیں گھر میں ایک گیس گیزر استعمال کر لیا ہوگا کیا استعمال کیا ہوگا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایک سوال لاکھ روپے کے قریب ان کو گیس کا بل وصول ہوا ہے تو اچھے اچھے لوگ جو دو لاکھ روپے تنخواہ کماتا ہے وہ اچھا جو ہے وہ ایک ریزنبل فیملی طریقے سے اپنا لوگ لائف سٹیک گزار رہے ہوتے ہیں آپ پر میڈل گلاس میں آتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اگر گیس کے بلو سے پریشان ہیں تو آپ سوچیں عام آدمی کا کیا ہوگا تو گیس کی قیمتوں میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ سو فیصد بھی نہیں ہے ایک سو پچپن فیصد اضافہ کی تجویز جو ہے وہ آئی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ تحفہ کے طور پر پاکستان میں آئیں گی تو یہ ہے صورتحال اب ایسے میں ہم ہماری اشرافیہ ہمارے حکمران کن چکروں میں لگے ہیں مثلاً اب کل ہی آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ کا ایک جو پرسوں انہوں نے جاری کیا وہ کل وائرل ہوا تھا رات میں بات نہیں کر سکا کہ آپ کی وزیراعلا نے آج کیا کیا آپ کی وزیراعلا مریم نواز نے آج کیا کیا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جی روز وہ کام کرتی ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آج انہوں نے یہ کیا تو کل جو سامنے آیا ہے کہ جی انہوں نے ایک تو یوم پاکستان پر آپ کی وزیراعلا نے کیا کیا بتانا ہمارا فرض ہے جاننا آپ کا حق ہے اور کیا بتا رہے ہیں یوم پاکستان پر پیغام جاری کیا قرارداد ہے پاکستان منظور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا یہ ہماری وزیراعلا نے کیا گوجہ مالا ٹرافک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا وزیٹ بھی نہیں کیا مطلب افسوس کا اظہار کیا یہ بھی کام ہے افسوس کا اظہار کرنا بھی ایک کام ہے فیصلہ باد میں دور پھرنے سے نوجوان کی حلاقت کا نوٹس لیا نوٹس لینا بھی ایک کام ہے بڑی بات ہے شکر ہے یہ نہیں لگ دیا کہ آپ کی وزیراعلا نے آج تین وقت کا کھانا کھایا آپ کی وزیراعلا نے آج ووک کی آپ کی وزیراعلا نے آج پانچ ٹویٹس کی آپ کی وزیراعلا گھر سے دفتر تک آئیں یہ شکر ہے یہ سارے چیزیں نہیں اس میں منشن کر دیں حالانکہ لسٹ جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کافی طویل ہو سکتی ہے جو مریم نواز کے کارنام ہو کی تو یہ مزاق سمجھا ہوا ہے قوم کو بھی اور مزاق بنایا ہے ایسا رکھتا ہے یعنی یہ جو اوفیشل اوفیشل اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ آپ کی وزیراعلا نے کیا ایسا رکھتا ہے کہ یہ میم ہے کوئی ایسا رکھتا ہے کہ کسی نے مزاق میں لکھا ہے لیکن نہیں یہ سرکاری طور پر جاری کردہ سرکاری طور پر آپ کی وزیراعلا نے کیا کیا یہ جاری کردہ سرکاری طور پر جاری کردہ ایک تصویر ہے جس میں تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ آپ کی وزیراعلا نے کیا کیا تو خود اپنا مزاق اڑوانے میں لگے ہیں کوئی اور کیا مزاق اڑائے گا خود اپنا مزاق اڑا رہے ہیں کہ آج آپ کی وزیراعلا نے دو نوٹس لیے ایک اظہار افسوس کیا ایک خراج تحسین پیش کیا یہ آج آپ کے وزیرالہ نے کام کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی نہیں مینشن کر دیا کہ آپ کے وزیرالہ نے آج پانس ٹک ٹاکس بنائی اور ان کی جو ساتھی خواتین ہیں انہوں نے اس کو تین تین ٹویٹس کر کے شیئر کیا تو یہ تفصیلات بھی آ جاتی ہیں تو چلیں ریپورٹ بھاری بھر کم ہو جاتی کاموں کی ہمیں لگتا کہ ہاں آج تو انہوں نے بہت کام کیا ہے تھک نہ گئی ہو کہیں کہیں پائے نازک میں موچ آنا جائے دل سخت جاکو مسلتے مسلتے تو یہ ہے جناب آپ کی وزیرالہ کی کارکردی اور صورتحال آخر میں میں پاکستان طریقہ انصاف کے والے سے بات کرنا چاہتا ہوں شدید قسم کے چیلنجز کا پی ٹی بھی شکار ہے اندرونی طور پر کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے پارٹے کا کسی کے اوپر جو چاہتا ہے بولتا ہے جو چاہتا ہے کہتا ہے جو چاہتا ہے بیان دیتا ہے جو چاہتا ہے کور کمیٹنگ میں بیٹھ کے کچھ قید چلیں کور کمیٹنگ تو ایک اور بات ہے لیکن ٹیلویجن پر آ کر بیان دینا شیرف ظلم عروض صاحب کی خدمات جو ہیں پارٹی کے لیے اس پر کوئی مجھے تو ڈاؤٹ نہیں رہا لوگ چاہے جو بھی کہتے ہیں لیکن میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ان کی وجہ سے پارٹی کو فائدہ ہوا خیبر پخونخواہ میں سنگل ہینڈلی انہوں نے پوری کیمپین اٹھائی اور پوری کیمپین انہوں نے بنائی اور جل سے کی اور موبیلیز کیا اور لوگوں کو نکالا یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا لیکن جب ایک شخص جو ہے وہ تین سنچریاں مار دیتا ہے ایک بیٹسمن تو پھر اس کو احتیاط سے استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آنے والے کو شعر افضل مروت کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور خود شعر افضل مروت کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا محتاط ہو کر کام کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فیم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چھے مہینے کے اندر آپ کو لیڈر بنا دیا ہے لیکن اب آپ جو جی میں آئے گا بیام دیں گے کورٹ کمیٹی میں ڈسکس کیے بغیر یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر یہ ایشوز ہیں فرض کریں کہ چالیس لوگ پنجاب میں ایم پی ایس بک گئے ہیں آپ کی خبر ٹھیک ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کو کورٹ کمیٹی میں رکھیں کورٹ کمیٹی میں ڈسکس کریں تفصیل سے وہاں پر بات ہو اور اس کے بعد یا تو خبر لیگ ہو آپ صحافی نکالنا ہے کہ جی کورٹ کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے تو علیہ دا بات ہے لیکن جب آپ آگر ٹلوین پہ بیان جاری کریں گے تو پینکریئٹ ہوگا اور شیر افضل مہربت اگر یہی بات کورٹ کمیٹی میں کرتے ہو اور کورٹ کمیٹی اگر چاہتی تو پریس کانفرنس میں بتاتی ہو اور پھر کورٹ کمیٹی ہی فیصلہ کرتی کہ پریس کانفرنس کون کرے گا تو ایک علیہ دا صورتحال ہے لیکن اس طرح سے ایک بندہ آگر کہے کہ چالیس ہمارے ایم پی ای بک گئے ہیں چالیس اگر نہیں بکے بیس بک ہیں تو باقی سوچیں گے یار چلو اگر بیس بک ہیں تو بھر ہم بھی بک جاتے ہیں بھئی ہمارا کیا مسئلہ ہے تو اس طرح سے پارٹی کا ڈسیپلن تو بلکل ہی وڑ جائے گا شیر افضل مروت صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے اب شوکر بسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پارٹی بلکل متحدہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بلکل کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو جو بھی غداری کرے گا اس کو سخص سزاد دی جائے گی قانونی کاروائی کریں گے یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن بہر ایک ہمیں مہا ذرا ہی دکھائی دے رہی ہے پنجاب کی قیادت شوکر بسرا کے بیانات شیر افضل مروت کے بیانات اور پھر کوئی ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کے اوپر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں اس سے تو بہتر تھا کہ بیرسر گوھر صاحب اگر کنٹرول نہیں کر پا رہے اس سے بہتر تھا کہ علیمہ خان کوئی بنا دیتے یا کسی چلیں زیادہ زیادہ یہ الزام لگتا نا کہ مروسی شہاست ہو رہی ہے لیکن چلیں کوئی بہتر کنٹرول تو ہو پا رہا ہوتا ابھی تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے پارٹی کے اوپر اور اس سے پارٹی کو میں خیال ہے شدید دھچکے روزانہ کے منعات پر لگ رہے ہیں تو اس یہ ڈسپلن لانے کی بہت ضروری ہے حماد عزر صاحب نے کہا کہ تنظیم سازی کی جائے گی بلکل تنظیم سازی ہونے شئیئے اور حماد عزر صاحب جو ہیں ان کو بھی چلیں بہت سارے لوگوں نے گرفتاریاں برداشت کی ہیں سب چیزیں کی ہیں کب تک آپ چھپ کے بیٹھیں گے اگر آپ کا چھپنا پارٹی کے لئے فائدہ مند ہوتا چلے ایک اور بات تھی تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ حماد عزر صاحب ہی آئیں لیکن سامنے ہی آئیں یہ ان کا اپنا فیصلہ یا ان کا پارٹی کا فیصلہ ہوگا جو بھی کرے گی لیکن بہرحال کچھ سنجیدہ بنیادوں پر پارٹی کو دوبارہ سے اس کے اندر ایک تنظیم لانے کی ضرورت ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ ایکانومیس جس پارٹی کو سب سے طاقتور قرار دے رہا ہے ابھی بھی اس کے یہ لوپ ہولز ختم ہوں تو پتہ چلے کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری چند گزارشات تھیں جاز دیجئے اللہ حافظ